پرانے وقتوں میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کی تمام بیٹیاں خوبصورت تھی لیکن سب سے چھوٹی اتنی خوبصورت تھی کہ سورج جس نے اتنا کچھ دیکھا تھا جب بھی اس کے چہرے پر چمکتا تھا حیران رہ جاتا تھا بادشاہ کے قلعے کے قریب ایک بڑا تاریخ جنگل تھا اور جنگل میں ایک پرانے درخت کے نیچے ایک کنوہ تھا جب دن بہت گرم تھا بادشاہ کی سب سے چھوٹی بیٹی جنگل میں چلی گئی اور تھنڈے چشمے کے کنارے بیٹھ گئی جب وہ بور ہوتی تو وہ ایک سنہری گیند نکالتی اسے اوپر ٹھینکتی اور اسے پکڑتی یہ اس کا پسندیدہ کھیل تھا اب ایسا ہوا کہ ایک دن شہزادی کی سنہری گیند اس کے چھوٹے سے ہاتھ میں نہیں بلکہ زمین پر گری اور سیدھی پانی میں جا گری بادشاہ کی بیٹی نے اپنی آنکھوں سے اس کا پیچھا کیا لیکن گیند غائب ہو گئی کنوہ گہرا تھا اتنا گہرا تھا کہ نیچے کا حصہ نظر نہیں آتا تھا وہ رونے لگی اور زور زور سے رونے لگی اور ناقابل تسخیر تھی جب وہ اس طرح ماتم کر رہی تھی کسی نے اس سے کہا بادشاہ کی بیٹی تجھے کیا ہوا تو روتی ہے کہ پتھر کو بھی ترس آئے اس نے ارد گرد نظر دوڑائی کہ یہ آواز کہاں سے آئی اور ایک مینڈک پانی سے اپنا موٹا بچسورت سر دھیلا ہوا دیکھا پرانا پانی چھڑکنے والا یہ تم ہو کہتی تھی میں اپنی سنہری گیند کے لیے رو رہی ہوں جو کنوے میں گر گئی چپر ہو اور مت روا امینڈک نے جواب دیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں لیکن آپ مجھے کیا دیں گی اگر میں آپ کی گیند کو واپس پیش کرو اس نے کہا میرے کپڑے میرے موٹی اور جواہرات یہاں تک کہ سونے کا تاج جو میں نے پہن رکھا ہے سب دے دوں گی مینڈک نے جواب دیا مجھے تمہارے کپڑوں تمہارے موٹیوں اور جواہرات کی پروا نہیں ہے اور نہ ہی تمہارے سونے کے تاج کی لیکن اگر تم مجھ سے محبت کرو گی اور مجھے اپنے ساتھ چھوٹی میز پر بیٹھنے دو گی اور میرے ساتھ کھاؤ پیو گی اگر تم مجھ سے یہ وضع کرو گی تو میں نیچے جا کر تمہاری سنہری گیند کو دوبارہ اوپر لاؤں گا ہو ہاں اس نے کہا میں تم سے وضع کرتی ہوں کہ تم چاہو اگر تم مجھے میری گیند دوبارہ واپس لاؤ اس نے سوچا یہ کیسا احمق مینڈک ہے ایسی بات کرنا وہ پانی میں دوسرے مینڈکوں اور بدماشوں کے ساتھ رہتا ہے اور کسی انسان کا ساتھی نہیں ہو سکتا لیکن مینڈک نے یہ وضع پا کر اپنا سر پانی میں ڈالا اور ڈوب گیا اور تھوئی ہی دیر میں وہ گیند منھ میں لے کر تیراکی کرتا ہوا اوپر آیا اور اسے گھاس پر پھیک دیا بادشاہ کی بیٹی ایک بار پھر اپنے خوبصورت کھیل کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اسے اٹھایا اور اسے لے کر بھاگ گئی رکو رکو مینڈک نے کہا مجھے اپنے ساتھ لے چلو میں آپ کی طرف بھاگ نہیں سکتا لیکن اسے کیا فائدہ ہوا کہ وہ اس کے پیچھے جتنی ہنچی آواز میں کر سکتا تھا اپنی کراہت کراہت چیخے اس نے اس کی بات نہیں سنی بلکہ گھر بھاگی اور جلد ہی اس غریب مینڈک کو بھول گئی جسے دوبارہ اپنے کنوے میں جانے پر مجبور کیا گیا تھا اگلے دن جب وہ بادشاہ اور تمام درباریوں کے ساتھ دسترخان پر بیٹھی اور اپنی سونے کی چھوٹی پلیٹ میں سے کھانا کھا رہی تھی تو کوئی چیز رنگتی ہوئی چھڑکتی ہوئی چھڑکتی ہوئی ماربل کی سیوی سے اوپر آئی اور جب وہ اوپر پہنچ گئی اس نے دروازے پر دستک دی اور پکارا شہزادی سب سے چھوٹی شہزادی میرے لئے دروازہ کھولو وہ بھاگی کے باہر کون ہے لیکن جب اس نے دروازہ کھولا تو مینڈک وہاں بیٹھا تھا اس نے بڑی اجلت میں دروازہ بند کیا اور دوبارہ کھانے پر بیٹھ گئی اور کافی خوف زدہ تھی بادشاہ نے دیکھا کہ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا ہے اور بولا میرے بچے تجھے کس بات کا در ہے کیا باہر کوئی دیو ہے جو تجھے لے جانا چاہتا ہے اہ نہیں اس نے جواب دیا یہ کوئی دیو نہیں بلکہ ایک مکرو مینڈک ہے مینڈک تمہارے ساتھ کیا چاہتا ہے اہ پیارے اببہ کل جب میں جنگل میں کنوے کے کنارے بیٹھی کھیل رہی تھا میری سنہری گیند پانی میں گر گئی اور میں نے اتنا پکارا تو مینڈک اسے دوبارہ میرے لئے باہر لے آیا اور چونکہ اس نے بہت اسرار کیا میں اس سے ودا کیا تھا کہ وہ میرا ساتھی بنے گا لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنے پانی سے باہر نکل سکے گا اور اب وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے اتنے میں اس نے دوسری بار دستک دی اور پکارا شہزادی سب سے چھوٹی شہزادی میرے لئے دروازہ کھولو کیا تم نے ہی جانتی کہ تم نے مجھ سے کیا کہا کل چشمے کے تھنڈے پانیوں سے شہزادی سب سے چھوٹی شہزادی میرے لئے دروازہ کھولو تب بادشاہ نے کہا جو تم نے ودا کیا ہے اسے پورا کرنا چاہیے جاؤ اور اسے اندر آنے دو اس نے جا کر دروازہ کھولا اور منڈک اندر داخل ہوا اور اس کے پیچھے قدم با قدم اس کی کرسی تک گیا وہاں بیٹھ کر پکارا مجھے اپنے پاس اٹھاؤ اس نے تاخیر کی یہاں تک کہ بادشاہ نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا جب منڈک ایک بار کرسی پر تھا تو اس نے میز پر رہنا چاہا اور جب وہ میز پر تھا تو اس نے کہا کہ اب اپنی چھوٹی سنہری پلیٹ کو میرے قریب دھکیل دو تاکہ ہم اکٹھے کھانا کھائیں اس نے یہ کیا لیکن یہ دیکھنا آسان تھا کہ اس نے اپنی مرضی سے ایسا نہیں کیا مینڈک نے جو کچھ کھایا اس سے لطف اندوز ہوا لیکن اس نے جو بھی منھلیا اس نے اسے دبا گیا اس نے لمبا عرصہ کہا میں نے کھایا اور سیر ہو گیا اب میں تھک گیا ہوں مجھے اپنے چھوٹے سے کمرے میں لے چلو اور اپنا چھوٹا سا ریشمی بستر تیار کرو ہم دونوں لے جائیں گے اور سو جائیں گے بادشاہ کی بیٹی رونے لگی کیونکہ وہ اس تھنڈے مینڈک سے درتی تھی جسے چھونا وہ پسند نہیں کرتی تھی اور جسے اب اس کے خوبصورت صاف ستھرا بستر پر سونا تھا لیکن بادشاہ کو غصہ آیا اور کہا اس نے اب کی مدد کی جب اب مسئیبت میں تھی اسے بعد میں حقیر نہ جانا جائے چنانچہ اس نے مینڈک کو دو امیلیوں سے پکڑا اسے اوپر لے گئے اور اسے ایک کونے میں ڈال دیا لیکن جب وہ بستر پر تھی تو اس نے اس سے کہا میں تھک گیا ہوں میں بھی آپ کی طرح سونا چاہتا ہوں مجھے اٹھاؤ ورنہ میں تمہارے باپ کو بتاؤں گا تب وہ بہت غصے میں تھی اور اسے اٹھا کر پوری طاقت سے دیوار کے ساتھ پھیک دیا اب تم خاموش رہو گے نادوار مینڈک اس نے کہا لیکن جب وہ گرا تو وہ مینڈک نہیں بلکہ خوبصورت مہربان آنکھوں والا بادشاہ کا بیٹا تھا وہ اس کے والد کی مرضی سے اب اس کا عزیز ساتھی اور شوہر تھا پھر اس نے اسے بتایا کہ اسے کس طرح ایک شریر چلیل نے جادو کر دیا تھا اور کس طرح کوئی اسے کمی سے خود میں ہی بچا سکتا تھا اور یہ کہ کل وہ ایک ساتھ اس کی بادشاہی میں جائیں گے پھر وہ سو گئے اور اگلی صبح جب سورج نے انہیں بیدار کیا تو ایک گاڑی چلی جس میں آٹھ سفید کھولے تھے جن کے سروں پر سفید شتر مرل کے پنک تھے اور انہیں سنہری زنجیریں جکلے ہوئے تھے اور پیچھے بادشاہ کا نوجوان خادم وفادار ہنری کھڑا تھا وفادار ہنری اس وقت اتنا ناخوش تھا جب اس کا آقا مینبک میں بدل گیا تھا کہ اس نے اس کے دل کے گرد لوہے کے تین پٹیاں باندھ دی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غم اور اداسی سے پھر جائے گاڑی نوجوان بادشاہ کو اس کی سلطنق میں لے جانا تھا وفادار ہنری نے ان دونوں کی مدد کی اور اس نجات کی وجہ سے خوشی سے بھرا ہوا تھا اور جب وہ راستے کا ایک حصہ چل چکے تو بادشاہ کے بیٹے نے اپنے پیچھے ایک شگاف سنا جیسے کوئی چیز ٹھوٹ گئی ہو تو اس نے گردن موڑ کر پکارا ہنری گاڑی ٹوٹ رہی ہے نہیں مالک یہ گاڑی نہیں ہے یہ میرے دل کی پٹی ہے جو مجھے اس وقت بڑی تکلیف میں ڈالی گئی تھی جب آپ مینڈک تھے اور کنوی میں قید تھے ایک بار پھر جب وہ راستے میں تھے کچھ شگاف ہوا اور ہر بار بادشاہ کے بیٹے نے سوچا کہ گاڑی ٹھوٹ رہی ہے لیکن یہ صرف وہ بینڈ تھے جو وفادار ہنری کے دل سے نکل رہے تھے کیونکہ اس کا ماسٹر آزاد ہوا تھا اور خوش تھا موسیقی